بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم لاہور بورڈ میں کس طرح ڈوپلیکیٹ یا ٹرپلیکیٹ سرٹیفیکیٹ یا ڈگری کے لیے آن لائن اپنے موبائل پر سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گوگل میں جا کر بی آئی ایس سی لاہور سرچ کرنا ہے آپ نے اور یہ جو اوفیشل ویب سائٹ لاہور بورڈ کا لنک ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جی تو یہ ہمارے پاس لاہور بورڈ کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے اس میں یہاں جو ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں ان کو آپ نے اس کروز کے نشان سے آپ نے ان کو ختم کر دینا ہے اس کے بعد یہاں آپ ٹوٹ پے فیسلیٹیشن سینٹر فی سٹرکچر فائل ٹریکنگ اور ایس سرویسز کے کچھ آپشنز دیکھ رہے ہیں ان میں سے آپ نے ایس سرویسز والے اوپشن کو چوز کرنا ہے یہ ہمارے پاس ای پورٹل اوپن ہو گیا ہے اس میں آپ نے سب سے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹیسٹیشن ہے اس کو آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ویریفیکیشن ہے اس کے بعد این او سی اور مایگریشن ہے اور یہاں فورتھ نمبر پہ ڈوپلیکیٹ، ٹرپلیکیٹ، سرٹیفیکیٹ اور ریزلٹ کارڈ کا اوپشن ہے اس میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹ کارڈ فی جو ہے وہ رپیس تھرٹین ہنڈرڈ ہے یہاں آپ سرویسز ڈیلیوری ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوپلیکیٹ ریزلٹ کارڈ تین ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو ملے گا اور آل ادر ڈاکومنٹ جو ہے وہ تین سے سات ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ جب ان کے پوسٹل اڈریس پہ آپ چلان فرم کی کاپی بھیجیں گے تو یہ ان کا پوسٹل اڈریس ہے پوسٹ اپلیکیشن فرم ایٹ ایٹی سکس سلیش موزنگ روڈ لاہور اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں کہ آن لائن ہم کس طرح اپلائی کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپلائیڈ ڈاکومنٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں ڈاکومنٹ ٹائپ آپ نے سلیک کر لینی ہے یعنی آپ فرض کریں کہ ڈوپلیکیٹ سرٹیفکیٹ کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلا اپشن سلیک کر لیں ڈوپلیکیٹ ریزیلٹ کارڈ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ دوسرا اپشن آپ نے سلیک کر لینا ہے تو ابھی میں ڈوپلیکیٹ ریزیلٹ کارڈ والا اپشن سلیک کر لیتا ہوں آپ نے اپنے ساب سے اپنے کارڈنگ سیلیک کر لینا ہے اور اس کے بعد پروسیڈ نیکس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ پروسیڈ نیکس پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رول نمر کی جگہ آ رہی ہے تو یہاں آپ نے اپنا رول نمر درج کرنا ہے رول نمر درج کرنے کے بعد یہاں اگزیم نیم آپ ایچ ایس سی سی کے سٹوڈنٹ ہیں یا ایس ایس سی کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہ اپشن سیلیک کر لینا ہے اس کے بعد exam part part 2 یعنی sse ہے تو part 2 دسویں ہو جائے گا part 1 نائند ہو جائے گا اور hsese ہے تو part 2 باروی جماعت ہو جائے گی اور part 1 گیاروی جماعت ہو جائے گی exam year آپ نے select کر لینا ہے اور exam session آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے exam year یہاں سے آپ drop down menu سے آپ chain کر سکتے ہیں جس سال آپ نے امتحانات دیئے تھے اس کے ساتھ آپ exam session اگر supplementary ہے تو supplementary select کر سکتے ہیں اور اینول ہے تو اینول سلیک کر سکتے ہیں یہ سب اپشن سلیک کرنے کے بعد آپ نے فیچ ریکارڈ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ فیچ ریکارڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ نیچے دیکھیں گے جو بھی آپ کا ڈیٹا تھا وہ یہ ناٹ ووکسز کے اندر آٹومیٹکلی فل ہو جائے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ نیم سید غلام نبی سٹوڈنٹ فادر نیم الطاف حسین شاہ ڈیٹ آف برت آ رہی ہے سٹوڈنٹ ریجسٹریشن نمبر آ رہے ہیں سٹوڈنٹ جو کس طرح اپیر ہوا تھا ریگولر تھا یا پرائیوٹ تھا اور ڈسٹرکٹ فارم ویر یو اپیر ڈسٹرکٹ یہاں لکھی بھی آ رہی ہے اور سٹوڈنٹ کی یہاں پکچر شو ہو رہی ہے اب اس کے بعد یہاں آپ نے اپنا موبائل نمبر درج کر دینا ہے جس موبائل نمبر پہ آپ کو بورڈ کی طرف سے میسج آ سکے وہ موبائل نمبر یہاں آپ نے درج کر دینا ہے اس کے بعد یہاں آپ نے کیا کرنا ہے اپنا سی این ای سی نمبر یعنی بے فارم نمبر درج کرنا ہے اس کے بعد یہاں آپ نے اپنا فادر یعنی گارڈین جو بھی ہیں آپ کا ان کا آپ نے سی این ای سی نمبر درج کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پوسٹل ایڈریس جو آپ کے ایڈمیشن فارم پہ لکھا ہوا تھا وہ آپ نے ایڈریس یہاں درج کر دینا ہے یہ سب باکسز فل کرنے کے بعد آپ نے پروسیڈ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ پروسیڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیم آ رہا ہے سٹوڈنٹ کا فادر نیم آ رہا ہے رول نمبر آ رہا ہے اگزیم انفرمیشن آ رہی ہے اور ساری ڈیٹیل آ رہی ہے یہاں سے اگر آپ ایڈیٹ کرنا ہے تو ایڈیٹ کے نشان پہ کلک کر کے آپ دوبارہ اپلیکیشن میں آ کے اپنی ساری چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں جب آپ کو ایک دفعہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کی ساری چیزیں جو انفرمیشن ہے وہ ساری اکر ایٹ ہے تو آپ نے سب میٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں آپ کے پاس آپ کو ایک ٹریکنگ آئی ڈی مل گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹریکنگ آئی ڈی کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لینا ہے تاکہ آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ڈوپلیکیٹ فارم پہ کلک کرنا ہے جی تو ہمارے پاس ایک فارم ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے جی تو فارم ڈاؤنلوڈ ہو گیا یہ بسیکلی ہمارے پاس ایک چلان فارم ہے جو ہم نے بینک میں سبمیٹ کروانا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لاسٹ پہ ہے بینک کوپی ہے جب آپ بینک میں جائیں گے آپ نے ان کو تھرٹین ہنڈڈ روپیز دینے ہے تو بینک کوپی بینک اپنے پاس رکھ لے گا اور اس کے بعد یہاں اس سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ کوپی ہے یہ بورڈ کوپی آپ نے جو میں نے پوسٹل ایڈریس ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا آپ نے اس ایڈریس پہ اس کو پوسٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کینڈیڈ کوپی ہے یہ آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھنی ہے تاکہ اگر آپ کا کوئی اس ریلیٹڈ ایشو آتا ہے اور آپ بورڈ پہ کلیم کر سکیں گے آپ نے اس کی پیمنٹ کیوی ہے تو یہ کینڈیڈ کوپی آپ کی کوپی ہے بورڈ کوپی آپ نے بورڈ پوسٹل ایڈری پوسٹل پوسٹ پیجنی ہے اور بینک کوپی بینک اپنے پاس رکھے گا تو سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس قسم کی تفصیلاتی ویڈیو کے لیے اور انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ میری جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں آپ تک بہ آسانی پہنچ دی رہا کریں